موسیقی کبھی روحیل کھنڈ ریاست کی راج دھانی اور خوبصورتی میں بکھارا کے برابر مانا جانے والا شہر تھا آملا جو برتمان بریلی زلے کی ایک ودھان سبھا ہے ودیشی آکران تاؤں نے اس خوبصورت شہر کو خوب لٹا یہاں آملا کے پیڑ بہتایت میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کا یہ نام پڑا برتمان میں یہاں سے بیجی پی کے دھرمپال سنگھ ودھائک ہیں اگر ودھان سبھا کے اتحاس پر نظر ڈالیں پہلے ودھان سبھا چناؤ کے ساتھ ہی اسٹتو میں آئی آملا ودھان سبھا برتمان میں بیجی پی کے دھرمپال سنگھ یہاں سے ودھائک ہیں دھرمپال سنگھ 1996, 2002 اور 2012 میں چناؤ جیتے 2007 میں بی ایس پی کے رادہ کریشن یہاں سے چناؤ جیتے 1993 میں ایس پی کے محپال سنگھی آنب وجہی رہے 1985, 1989 اور 1991 میں بیجی پی کے شام بیہاری ودھائک چناؤ جنے گئے کانگریس کو آخری جیت 1980 میں حاصل ہوئی 1967 اور 1979 کے علاوہ باقی وقت سامان نے رہی آملا سی برتمان میں بیجی پی کے پردیش اپاد یکش اور آملا ودھائک دھرمپال سنگھ ایک بردھر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہے تین بار سے آملا سے ودھائک بن چکے دھرمپال سنگھ نے اپنے ایک شیطر میں کیا وکاس کیا اسی کی ہم نے پڑھتال کی اور رائے جنتا کی بھی جانی کیا آخر ودھائک دھرمپال جنتا کی امیدوں پر کھارے اُترے ہیں یا نہیں آملا ودھائن سوا میں جتنی بھی سڑکیں تھیں میں پچھلے کارکال میں جو سماج بسپک پارٹی سرکار تھی اس میں میری بیدھان سوا کی ساری سڑکیں ٹوٹ چکیں اب ہم نے سب سے پہلے اپنی بیدھان سوا کی ساری سڑکوں کو ٹھیک کرا دیا ہے ایک سڑک رمپورا آپ سے لے کر الیگنج الیگنج سے لے کر سرو لی اس کو بھی صحیح کرانے کے لیے 42 کرون روپے سویکیٹ کرا دیا ہے اولا ودھان سوا کی ساری سڑکوں کو ٹھیک کرانے کا کام کیا ہے اور ابھی ایک بجلی گھر اولا میں ایک نئے نرمان کے لیے بجلی گھر سویکیٹ کیا کر آیا ہے جس کی جگہ بھی مل گئی ہے اور اس کا دھنگی آیا ہے اولا ودھان سوا میں موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بیدھائیگی نے ان کے لیے کیا کیا کام کیے تعدہ ادھر آوا بیدھائیگی نے یہاں کچھ کام کیا ہے کوئی کام نہیں کیا لائٹ آتی ہے یہ بتاؤ هو لائٹ آتی ہے نہیں کتھ وstal دہ رہا ہے بدایگی تو کہہ رہا ہے انہوں نے بہت کام کیا کچھ بھی کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا دھرمبال یہ بتاؤ 오늘도 تولیکی Tag بدایگی آئے گی بدایگی کہنا ہم بہت کام کیا میں پوجھو بھی نہیں کام کرنا کتھ وقت سے دے رہا 4 MD اولا ایک ایسی بیدھان سبھا جو سات بجے کے بعد سام کے سات بجے کے بعد تاپو بن کر رہ جاتی ہے یہاں پر پروہن کا کوئی سادھن نہیں ہے سب سے بڑی سمجھے یہ ہے کہ یہ کسی بھی ہائیوے سے جڑا ہوا نہیں ہے جس وجہ سے لوگوں کو ہمیشہ یہاں پر دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہمیشہ یہاں پر جن پرتنیدھیوں نے کوئی بھی دھیان نہیں دیا جس وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تمام لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کتنی سمجھے ہوتی ہے یہاں پر پروہن کی بہت بڑی سمجھے ہاں ہے سات بجے کے بعد تو کوئی سواری نہیں مل پاتی اور اگر کئی راستے میں فض جائیں تو بھی باہر سے کئی کوئی سواری نہیں ملتی اور پروہن کی بہت بڑی سمجھے ہاں ہے بیابار میں بھی دکت ہوتی ہے کوئی ٹرانسپورٹ بھی کوئی بڑی سفدہ نہیں مل پاتی جو یہاں کے بیدھائیہ کے دھرم پال سنگھ کبھی انہوں نے اس سمجھے کو اٹھایا اس کے لئے کوئی اپائے کیا انہوں نے کبھی ایسا اپائے نہیں کیا روڈ بیج بننے کو تھا تو چرچان چلتی رہی لیکن آج تک اس کے بارے میں کوئی سمادان نہیں ہو پا کہنا یہ کہیں گے سات بجے کے بعد کوئی گاڑی نہیں چلتی ہے گاڑی چلتی ہے لیکن اس کا کوئی بچار نہیں بنتا گاڑی آ بھی آتی ہے برلی سے کبھی نہیں آتی ہے جیسے کبھی آ گئی وہ دلی والی گاڑی آتی ہے سام کو ٹائم میں لیکن اس کے بعد کوئی گاڑی آتی نہیں بہت پچھڑا ہوا ہے آولا بہت پچھڑا ہوا لگتا یہ ہے کہ یہاں کے بیدھائیہ بغیرہ جو ہیں اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور ہاں نہ کسی اندھیان دیا دوسری چیز ہے کہ سام کے وقت اگر کسی کوئی پریسانی ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی سادن نہیں ہے آدمی کا اپنی نیزی گاڑی سے ہی ہو جا سکتے ہیں یہاں پر پریوہن رات کو آٹھ وجہ کے بعد آولا یہ نگر ہی نہیں آولا کا ہر چھیتر جو بھی بیدھان سوا کا چھیتر وہ ایک ٹاپو کی طرح ہو جاتا ہے یہاں پر نہ ہی کوئی سوویدہ ہے جو کی بس سے کوئی آ سکتا ہے نہ ہی کوئی سرکاری جیسی سوویدہ ہے جس سے وہ جا سکتا ہے تو یہاں پر اگر کوئی مریض بھی ہے تو اس کو اپنی نیزی گاڑی کر کے رہی کہیں بریلی یا کسی اسپتال میں جانا پڑے گا نہ ہی اسے پریوہن کی برستہ ہے نہ ہی یہاں کوئی سواست کی وشش برستہ ہے شکشا کی بھی کوئی برستہ نہیں ہے یہاں پر جہاں تک جو وکاس کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی چھیتر کا وکاس تو نہیں وکتگت ہی وکاس ہوئے ہیں بلکل بس سبدا ہے پریوہن کی کوئی سبدا نہیں ہے اگر رامنگر کو آپ دیکھیں تو یہ بہت فیمس اسٹھان ہے اور یہاں بیدیسوں سے پریٹک آتے ہیں لیکن یہاں پر اگر کوئی رات میں گیارہ بارہ بجے اگر بریلی سے کوئی آنا چاہیں تو وہ یہاں آ نہیں سکتا کوئی سبدا نہیں ہے یہاں بیسیکلی ٹینوں کا ٹھہراب ہونا چاہیے یہاں روڈ بے چلنا چاہیے بیسیکلی تو اولا کو تو ایک ڈسٹک ہونا چاہیے پرشانی ہیں کافی پرشانی ہیں آٹھ نو بجے تک بس جو کچھ ہے آدمی بس وہ یہ آسکتا اس کے بعد اگر سوچیں ایک بجے یا بارہ بجے گیارہ بجے آجیں وہ نہیں آسکتا ہم اس پر موجود ہیں اولا بیدھان سبا کے آلمپور کوٹ روڈ پر اور اس روڈ کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ روڈ میں گڑے نہیں گڑوں میں روڈ ہے بہت زیادہ یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کو بہت دکت ہوتی ہے گلڑیا جو گاؤں ہے اس گاؤں سے لگا ہوا یہ روڈ ہے گلڑیا گاؤں جو ہے وہ بیدھائیگی کا خود کا گاؤں ہے دھرمپال جی کا لوگوں کو بہت دکت ہوتی ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ کبھی بھی یہاں پر بیدھائیگی نہیں آتے ہیں یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تمام گرامین یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھئے یہاں پر تمام گرامین موجود ہیں دادا یہ بتاؤ سڑک نہیں بنی ہے آپے سڑک ہی آپ تو ٹوٹی بہی ہے وہ تو وہ تو ٹوٹی ہوئی ہے اب کہاں بنی ہے آپ تو کھر رہا ہے یہاں پر یہاں ہے یہاں کے بیدھائے گا کہاں جی دھرمپال سینگھ گھلڑی آگے اور یہ آرمپرکوٹ گاہم ہے روڑ کی بہت درستہ ہے پانی بڑھا ہوگا گھڑ گیا ہے سب بیٹی پریشان ہے دھرمپال سینگھ آتے ہیں اور سمتے ہیں چلے جاتے ہیں کام نہیں ہو سمجھ سے کے بارے میں یہ دسری گاڑی روز گیتی ہیں سب اور دسری گاڑی گرنے کے بعد میں لوگ ٹوٹ بوڑ لگتی ہیں اور گاؤں کے پریشانی ہیں اور دھرمپال منتری صبح سام ترینوں ٹیم لگلتے ہیں دوپیرمی سام کو بھی صبح کو بھی وہ لگلتے ہیں لگنے کے بعد میں وہ جینے دیکھتے ہیں آلپرکو گڑڑا ہے یا کھڑڑا ہے ان کے بارے ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں دیا کونسا گاؤں ہے گوھر سنگھا گلڑیا گلڑیا بیدھائکی یہی رکھتے ہیں کون بیدھائک ہیں دھرمپال سینگھ دھرمپال سینگھ پھر بتاؤ گاؤں میں سوچالت نہیں بنوائے نہیں بنوائے لائٹ آتی ہے لائٹ تو آتی پرانی لائن ہے پڑی کتنی دیر آتی گاؤں میں ایسی چلتی ہے ہفتہ سے آتی ہے تو رات میں دھرمپال سینگھ کے گاؤں گلڑیا میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلڑیا گاؤں ہے بیدھائک جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سارا ڈیبلیمنٹ کا کام کرایا ہے سڑکے بنوائی ہیں بجلی کا کام کروایا ہے سوچالے بنوائے ہیں لیکن ہم انہی کے گاؤں میں موجود ہیں اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سوچالے نہیں بنوائے ہیں تمام مہلائیں ہاں موجود ہیں جنہیں بہت ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ نہ بنوائے اور بھی لوگ سے بات کرتے ہیں دنہوں کے یہاں پر سوچالے بنایا ہے یہ بیدھائیگی کا گاؤں جرور ہے لیکن بیدھائیگی نے یہاں پر کوئی کام نہیں کر آیا ہے سوچالے کی بات کی جائے تو مہیلاؤں کو آج بھی کھیتوں میں دودھ دراج علاقوں میں جانا پڑتا ہے ہماری پڑتال میں دھرمپال جنتہ کی امیدوں پر کھرا اترنے میں ناکام نظر آئے تین بار بیدھائیگ ہونے کے باوجود آملہ ابھی بھی کئی معاملوں میں پچھڑا ہوا ہے کل ملاکت جنتہ کی رائے بیدھائیگ کے دعوؤں سے بلکل اتر تھی اور بیدھائیگ دھرمپال سیل ہوتے نظر آئے دیکھنا یہ ہے کہ آملہ کی جنتہ اس بار بیدھائیگ کو پاس کرتی ہے یا فیر بریلی سیانونک مشرا کے ساتھ ویورو ریپورٹ سماچار پلس